سامین پتوک کی واقعی سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے جس میں محمد اشراو نامی ایک پاپر فروش کا بہمانہ قتل کیا گیا پاپر فروش کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریب انسان تھا اور بچوں کی پیٹ پالنے کے لئے مزدوری کر رہا تھا جیسے وہ میرے جال میں داخل ہوا تو چاندوں بہت شنوجوانوں نے اس پر موکوں اور ٹنڈوں سے حملہ کیا جیسے وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپتا رہا کسی نے امبولیس کو بلانے نے کبھی نہ سوچا محمد اشرف زخموں کتاب نلاتے ہوئے موقع پر جنبہ حق ہو گیا اشرف کی لاش زمین پر پڑی رہے اور براتی مزے سے کھانا کھاتے رہے کسی نے اشرف کی لاش کے اون پر کفن ڈالنے کا بھی نہ سوچا ناظرین سوچنے کی باج ہے کہ ہمارے معاشرے کو ہوتا کیا جا رہا ہے جب صدیوں پہلے جب کسی گاؤں یا شہر میں فوتگی ہوتی تھی جیسے اعلان ہوتا تھا تو پورا علاقہ سوگوار ہو جاتا تھا اور سوگ میں ڈوب جاتا تھا لیکن آج ہم اس قدر بے حص ہو گئے کہ ایک انسان کی لاش زمین پر پڑی ہے اور ہم مزے سے کھانا کھا رہے ہیں